آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ قربے قیامت میں خانہ کعبہ کو نعوذ بللہ منہدم کرنے کا دل خراش واقعہ رونما ہوگا وہ بدبخ شخص کون ہوگا اس کی قوم کیا ہوگی خانہ خدا کو منہدم کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹی پینیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرانے کی جسارت کرے گا بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوٹی ٹانگو والا ہے کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھایا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخ شخص خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا ناظرین پچھلے دنوں ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا دنیا میں موجود ڈیڑھ عرب سے زیادہ کی مسلم آبادی اچانک آگ بگولہ کیوں ہو گئی تو سنیے کہ جب ان کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کو ایک مقروض شخص نے ناظرین پر ٹرول چھڑا کر آگ لگانے کی کوشش کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ وہ شخص کون تھا کیسے پکڑا گیا اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ نئے آنے والا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والا تمام ویڈیوز بڑھ وقت دے سکیں چلتے ہیں ویڈیو کے جانب ناظرین خانہ کعبہ میں تواف کرتے وقت اچانک ہرچل مچ گئے جب ایک غلیز شخص نے خانہ کعبہ کو پٹرول چھڑا کر آگ لگانے کی کوشش کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ خانہ کعبہ پر پٹرول چھڑا کر بوتل لہراتا ہوا کچھ کہتا چلا جا رہا ہے یہ شخص تواف روک کر پٹرول والی یہ بوتل خانہ کعبہ کے گلاف پر چھڑک دیتا ہے وہاں تواف کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو عربی زبان میں کچھ کہتا ہے اسی وقت زائرین اسے دبوچ لیتے ہیں اس سے پہلے کی وہ زائرین کے ہاتھوں اپنے بھیانک انجام تک پہنچتا زائرین اسے جان سے مارتے مگر اس سے پہلے ہی سیکیورٹی حلکار وہاں پہنچ گئے اور اس مکروح حرکت کرنے والے کو گرفتار کر کے خانہ کعبہ کے حدود سے باہر لے گئے خانہ کعبہ کو نعوذب اللہ شہید کرنے کی ارادے سے آنے والے اس مکروح شخص کی بہرحال شناخت نہ ہو سکی مگر وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے ہمیں عربی زبان میں مخاطب کیا تھا یعنی وہ عربی اچھی طرح سے جانتا ہے اور جو لباس وہ پہنے ہوئے تھا وہ بھی عربی لباس تھا یہ کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ اس آدمی نے انتہائی نہ پاک حرکت کیوں کی یہ انتہائی افسوسناک واقعہ نہ صرف اہل ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے چہرے پر سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ سعودی حکومت کی سیکیورٹی اتنی سخ سیکیورٹی کے باوجود بھی یہ حرکت کیسے ہوئی دوسر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ مسلمانوں اور اسلام کو بے ادنام کرنے کی کوئی ساتش تو نہیں اس میں خاص ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کے برین واش کیے ہوئے لوگوں کو ہمارے پاک تین مقام پر بھیجا جائے اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے مگر شاید وہ لوگ ابھی یہ نہیں جانتے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جس سے محبت ہر مسلمان اپنے جان و مال سے زیادہ کرتا ہے اور اس مقدس مقام کے لیے مرنے کو بھی تیار ہیں ناظرین آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کرتی چلوں کہ جب محجد الحرام میں ایک ماہ کے دوران خودکشی کا تیسرا واقعہ رونما ہوا عرب خبر رساء ادارے کے مطابق ایک شخص نے محجد الحرام کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی خودکشی کرنے والا شخص بنگلہ دیش کا شہری تھا مسکورہ شخص نے اس وقت یہ حرکت کی جب لوگ عبادت میں مشہول تھے تو اس وقت اس انسانیں چھت سے کوت کر جان دے دی حکام کو کہنا ہے کہ محجد میں نصف سی سی ٹی وی کیمرو سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ واقعہ خودکشی کا تھا کوئی حادثہ نہیں تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کو چھت سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ناظرین آپ خانہ کعبہ میں رونما ہونے والے اس طرح کے واقعات کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور رگا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ